اسلام علیکم ویلہ آج ہم آپ کو 500 سکوئر یارٹ کے ویلہ جو بیریٹرون کراچی کے اندر سب سے پرائیم ویلہ ہیں پریسنٹ فیفٹی ون میں پیراڈائز میں بیریٹرون نے بنائے ہیں اس میں موڈل ویلہ بھی آرہیڈی ہے موڈل ویلہ کی ویڈیو بھی ہم لنک میں آپ کو دے دیں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی سارے ویلہ گری سٹکچر ان کے کمپلیٹ ہے فینشنگ ان کے پر چل رہی ہے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے جتنے یہاں پر ویلہ ہیں سارے ویلہ کو کا ویزیٹ آپ کو کرائیں ان ڈیٹیل آپ ان کو دیکھ سکیں گری کے بعد ٹائل ورک آلموس سبی میں ہو چکا ہے بانڈری وال بھی بن چکی ہے اور کچھ ویلہ کا سامنے رنف وغیرہ پہ بھی کام ہو چکا ہے اور کافی سارے ویلہ کی ونڈو بغیرہ بھی لگئی ہیں کچھ کے دور فریم لگئے ہیں دور بھی کسی کے لگئے ہیں اگر کام کی بات کرتے ہیں جو اپریلی نظر آتا ہے تو چار سے چھے مہینے اگر ان پر کام کیا جائے تو یہ ویلہ کمپلیٹ ہوتے نظر آتے ہیں پھر بھی سیف سائیڈ آہ ویدن یئر آلموس یہ سارے ویلہ کمپلیٹ ہوتے نظر آتے ہیں آہ یہاں پہ جو بہت پلاس پہنڈ ہے وہ یہ کہ پرائسیز بہت ریزنیبل ہیں مطلب تین کروڑ کے اندر اندر آپ کو یہاں پہ ویلہ مل جاتا ہے آہ آہ دو کروڑ پہ چھتر رسی سے لے کے کوئی دو تین کروڑ تک کا یہاں پہ ویلہ آپ کو مل جاتا ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ریزنیبل پرائس بنتی ہے آہ اگر بہریہ ٹون کے اندر دیکھیں 500 کریار کے ویلہ صرف یہی ویلہ ہیں جو بنے ہوئے ہیں اس کے بعد کافی ویلہ بن رہے ہیں انڈرکر سیکشن ہے لیکن وہ پرائیویٹ لوگ اپنے طور پر بنا رہے ہیں اور وہ سکیٹرڈ ہیں کہیں پریسنٹ فور میں ہیں کہیں پریسنٹ ہل میں ہیں اور اس کے بعد ٹونٹی نائن میں بھی بن رہے ہیں ٹونٹی سیمن میں بھی بن رہے ہیں گولف سٹی میں بھی بن رہے ہیں لیکن یہ کٹھے ویلہ جو بہریہ ٹون نے ایک سیمیٹری کے ساتھ بنایا یہ صرف اس میں پریسنٹ فیفٹی ون میں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اس سیڈ پہ پریسنٹ فیفٹی ون جا اس کے لیفٹ رائٹ میں ابھی اس سے پہلے یہاں پہ آبادی نہیں ہے الائیو ایریا نہیں ہے یہ شہر اس کا ڈرابیک ہے اور جب تک یہ ویلہ بن چکے ہوں گے تب تک اس میں لیفٹ رائٹ کے ایریا میں بھی آبادی ہو جائے کیونکہ اس کے سامنے پریسنٹ فیفٹی ہے اور اس کے ساتھ فورٹی سیمن ہے فورٹی ایٹ ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور پرزشن کے لیے بھی ریڈی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک سال تک وہاں بھی کافی سارے ویلہ بن رہے ہوں اور وہاں بھی آبادی ہو رہی ہو تو ایک سال بعد ان کی پرائسز اور جو یہ اس ایریا کی کمیونٹی ہے وہ بہت اچھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ بہریٹون کے اندر جو ویلہ بنے ہیں ان میں جو فائی ونٹس کریارٹ کے ویلہ بنے ہیں تو ان کی فینشنگ کوالیٹی اچھی رکھی گئے کافی اچھی ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس کی جو اکوموڈیشن ہے وہ بہت زبادست ہے ابھی آپ جو لنک دیا اس کی ویڈیو میں دیکھیں گے فائیو بیڈ کا یہ ویلہ ہے اور اپرکسیمیٹلی فائیو تھاؤزن سکیر فیٹ اس کا کورڈ ایریا بانتا ہے اس کی اکوموڈیشن بھی اچھی اور جو کلر سکیم ہے تیم ہے وہ بہت زبادست ہے آپ ٹیرس دیکھتے ہیں بیٹ سائز دیکھتے ہیں ان کی جو سینٹر میں انہوں نے ایک پیشو دیا ہے وہ بہت زبادست ہے میں سمجھتا ہے ایک اچھا گھر ڈیزائن کیا ہوگا ہے اور فینشنگ کوالیٹی بھی جیسے کہ بہری اٹھون میں باقی گھروں کی نسبت اس کی فینشنگ کوالیٹی بہت اچھی ہے یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو فائیو انٹر سکری اٹھ کا ویلا صرف اس میں ڈرابیک یہ کہ اس سیٹ میں آبادی نہیں ہے باقی سارے فیچر اس کی فیور میں جاتے ہیں تو اگر میں کمپیر اس سینس میں کروں کہ اگر آپ پلاوٹ لے کے اپنی مرضی سے گھر بنائیں اپنا ویلا بنائیں تو شاید اس کی ویٹیج بھڑ جائیں گے کیونکہ یہ تقریباً دین کروڑ کا ویلا ہے اور اس کی پوزیشن ایک سال بعد ہونا جا رہی ہے تو پیمٹ آپ کو تین کروڑ آج ہی لمسا میں کرنی ہے اور اس کی پوزیشن آپ کو ایک سال بعد ملنے اس کی کموڈیشن اچھی ہے بہت بہت دیزائن ہے فینشنگ کوالیٹی اچھی ہے لیکن یہ وہی ہے جو آر ایڈی ہے آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے اگر آپ اپنا پلاوٹ لے کے اس کے پر ویلا بناتے ہیں تو ایک تو ایک سال میں آپ کا وہ ویسے بھی ریڈی ہو جائے گا سیکنڈی ہے کہ آپ کو پیمٹ اکھٹھی نہیں کرنی اس میں آپ پلاوٹ لیتے ہیں پھر اس کو فینشنگ کسٹرکشن کرواتے ہیں تو ایک سال میں آپ کی اسٹرائلمنٹ بنتی ہے پھر اس کے بعد آپ کموڈیشن جو ہے اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں اگر یہی پساند ہے سیم اکموڈیشن سیم ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آپشن ملٹیپل آپشنز ہیں آپ کے پاس دیزائن بھی آپ کو اس ملٹیپل ہیں فرانٹ ایلیویشن بھی ملٹیپل ہیں آپ چوائز کر سکتے ہیں پھر انٹیریئر جو ہے اس کی فینشنگ کوالٹی کی بات کریں اکموڈیشن کی بات کریں نمبر آف بیڈز کی بات کریں تو یہ سارے آپ کی اپنی اس پر چوائزز پر جا سکتے ہیں اگر پرائس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس سائز کا جس فینشنگ کوالٹی کا یہ بھی لاب بنا ہوا ہے میرے خیال سے دو سوا دو کروڑ میں اس لیول کی فینش یا شاید اس سے بھی اچھی فینش دو کروڑ سوا دو کروڑ میں مل جاتی ہے پلوڑ کے اگر بات کریں تو ایک کروڑ سوا کروڑ میں پھر سن فور اور ہیل کی بات کروں جو موس پرائیم ایریہ بنتے ہیں بہر اٹھون کے اندر فائیون سکریر کے کیس میں تو سوا کروڑ میں وہاں پہ پلوڑ مل جاتا ہے دو کروڑ کی اگر میں کنسٹرکشن کاش کروں اور سوا کروڑ کا میں پلوڑ کروں تو یہ سوا تین کروڑ کی بنتی ہے اور اس میں کوئی پوزیشن چارجز یا کوئی ٹرانسور فیز یا باقی ٹرینگ اپروول وغیرہ کو دس سے پندرہ لاکھ بھی اٹھ کروں تو تین سوا تین کروڑ میکسیم سالے تین کروڑ تک آپ بہت اچھا ولا خود بنوا سکتے ہیں اس میں اسٹرائلمنٹ بھی اپنی مرضی کی ہوگی اس میں کنسٹرکشن کوالیٹی بھی اس کی اکاموڈیشن بھی اور ان سب سے بڑھ کے جو چیز ہے جو خود ولا بنانے میں وہ یہ کہ چیز آپ کی اپنی مرضی کی کہاں بنوانا لوکیشن آپ کی ا یہ اس وقت مین گیٹس اگر میں ڈسٹنس کی بات کرنا تو سب سے پہلے یہ جو گرینڈ ماس کے وہاں آنا ہوتا ہے وہاں سے پھر رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو میرا خیال سے یہ تنکو تیرہ چودہ کلومیٹر کے قریب یہ ڈسٹنس بانتا ہے اور جو ہم بیریر ہل کی بات کر رہے ہیں پریسن فور کی بات کرنا تو وہ مین گیٹس سے ہارلی کوئی فائیو کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے بلکہ اس سے بھی کم ڈسٹنس بانتا ہے تو وہاں پہ یہ ساری فیور لے سک چاہتے ہیں بارال چویس آپ نہیں ہیں کچھ لوگ کسٹرکشن کے جنجن میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ ریڈی ویلڈنگ دینا چاہتے ہیں ریڈی ویلا تو ایک تو اس سنس میں یہ ریڈی ویلا ہے ان کے لیے اچھی چویس ہے اور دوسری چویس ہی ہوتی کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اس ایریا میں موف کریں جہاں سارے ویلا بنے ہو ایک سمیٹری ہو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر بنا ہو دف پلات خالی پڑے ہو ہر ایک اپنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاید یہ ویلا اچھا ہے یہ لوکیشن اچھی اگر آپ کوئی پوچھ رہے تو میں سمجھتا ہوں اپنا ویلا بنانے میں بہت زیادہ فیدہ ہے مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پوری جو فیلسن فیفٹی ون کے یہ ویلا دیں ان کو ویزٹ آپ کو پاپر کرائے جائے فتر بھی آپ کی کوئی اس میں کیوری ہے کوئی ڈیٹیل ہے تو آپ لیے ہمارے ساتھ دکھیں رہی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی